اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی الطیبین الطحرین ناظرین اکرام آپ کے سامنے یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے خطبہ شابانیہ کے کچھ فراز جو پچھلے جلسے پر پیش کیے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں وصل اکرم رمضان کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ماہ شابان کے آخری جمعہ کے دن اور یہ روایت ہم تک امیر الممنین علی بن بطالی علیہ السلام سے پہنچی ہے اور صاحب بحار العنوار لاما مجلسی نے اپنی کتاب بحار العنوار کی جن نمبر تیرہ نوے میں کتاب السوم میں حدیث نمبر پچیس میں اس کو نخل کیا ہے یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ نے اس مہینے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ایوہ الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکتی والرحمتی والمغفرتی اس کے سلسلے میں ہم نے پچھلے جلسے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم نے فرمایا اے لوگوں تمہاری طرف انقریب آ رہا ہے خدا کا مہینہ جو بابرکت ہے رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ اس کے عذاب نے فرمایا شہرن ہوا اند اللہ افضل و شہور وہ مہینہ جو خدا کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے قرآن مجید میں بارہ مہینوں کو ذکر کیا گیا یعنی اس عنوان سے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام ایام سے بہتر ہیں جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں اور یہ پیغمبر فرما رہے ہیں اور اس کے ساعات یعنی اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے بہتر ہیں اور اس کا عمل اور اس کے نتیجے میں خداوند عالم اس دن کے عمال کو اور اس کی راتوں کے عمال کو اور اس کے گھنٹوں کے عمال کو باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر عجر اور ثوابتہ کرتا ہے اس کے عمال نے فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الہا ضعفت اللہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں خدا کے ہاں دسترخان پر بلائے گیا نہیں خدا کے ہاں تمہیں مہمان کیا گیا ہے وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ اور اس مہینے کو تمہارے لیے کرامت خدا مہمان نباز قرار پائے ہو یعنی اس مہینے میں من اہل کرامت وجعلتم فیہ من اہل کرامت اس مہینے میں تم اہل کرامت پائے ہو تم اس مہینے میں اہل کرامت قرار پائے ہو اللہ کی طرف سے سانس لینا بھی اس مہینے میں تمہارے لیے تصویح یہ سانس جو ہم نے چھوڑی گویا جس طرح ہم تصویح پڑھتے ہیں خدمند عالم کا رسول ہمیں بتا رہا ہے اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تصویح ہے و نومکم فیہ عبادہ اور اس مہینے میں سونا بھی تمہارے لیے عبادت حساب ہوگا و عامالکم فیہ مقبول اور تمہارے عامال اس مہینے میں مقبول ہیں یعنی قبول ہوں گے یہ رسول کا ارشاد ہے و دعاکم فیہ مستجاب اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی جب ایسا ہے تو رسول اکرم فرماتا ہے جب ایسا ہے تو پھر فصلو اللہ ربکم بنیات صادقہ تو پھر اپنے خدا سے صدق نیت کے ساتھ مانگو یہ بہت اہم چیز ہے یعنی انسان ایک دفعہ خدا سے مانگتا ہے لیکن اس کی نیت خالص نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ مانگتا ہے لیکن اس کی نیت اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی ہو سکتی ہے کوئی حرام میں مقتلا ہونے کی نیت ہو سکتی ہے تو ایک عمل کرتے وقت اس بات کا خیال لگنا ہے کہ نیت سچی ہو یہ دعا میں مانگ رہا ہوں خدا مند عالم سے اس دعا میں نیت اچھی ہو خیر کرنے کی نیت ہو حلال اور طیب نیت ہو لہٰذا اس مہینے میں دعایں ضرور قبول ہوں گی اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے اس مہینے میں تمہاری سانس لینا تک عبادت ہے اس مہینے میں دعایں مستجاب ہوتی ہیں پس دعا کرو لیکن نیت صادقہ کے ساتھ دعا کرو نیت صادقہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک نیت رکھو اچھی نیت رکھو نیک نیت رکھو نیکن نیت یہ ہے کہ انسان کسی کو نقصان پہنچا سکوں مجھے طاقت مل جائے تاکہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکوں یہ نیت اگر ہوگی تو یہ نیت صادقہ نہیں ہے نیت صادقہ کب ہے جب حدف دعا کا ایسا حدف ہو جس سے خدوند عالم کی خوشنودی حاصل کرنا سبب ہو مجھے مال ملے تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں مجھے طاقت ملے تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں مجھے مقام و منصب ملے تاکہ میں لوگوں کے کام آ سکوں یہ نیت صادقہ ہے تو فرما رہے ہیں رسول اکرم کہ اس مہینے میں جب تمہیں دعایں قبول ہونے والی ہیں تو نیت صادقہ کے ساتھ پاک نیت کے ساتھ دعا کرو اَن يُوَفِّقُكُم لِسِيَامِهِ خدا سے دعا کرو کہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم روزہ رکھ سکو واقعا ہم اگر روزہ رکھنا چاہتے تو یہ نہ سمجھیں ہم نے روزہ رکھ لیا بلکہ خدا و اندعالم نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم روزہ رکھ سکے کیونکہ یہ صحت اللہ دے رہا ہے حالات اللہ فرام کرتا ہے لہٰذا ہم خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھ سکے اگر صلب توفیق ہو جائے تو انسان صحت مند رہ کر بھی روزہ نہیں رکھ پاتا اور اگر توفیق عطا ہو جائے تو کبھی کبھی چھوٹے مٹے مارض میں مقتلہ ہونے کے باوجود انسان کے اندر یہ حمد آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے اس کے حالات فرمائے وہ تلاوت کتاب ہی اور اس مہینے میں توفیق عطا ہو کس چیز کی کہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے کی جو بہترین عمل ہے اس مہینے کا اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک پورے قرآن کو ختم کرنے کے برابر ہے اب اگر انسان اس مہینے میں بھی تلاوت قرآن کریم نہ کرے اور ثواب حاصل نہ کرے تو کب ثواب حاصل کرے گا ہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے پس وقت تنگ ہے ممکن ہے کوئی انسان بزنس میں ہو جوب میں ہو خواتین جو ہمارے گھر میں بچوں کی تربیت میں اور دیگر عمور میں فسی رہتی ہیں ممکن ہے ان کے لئے وقت نہ نکل پائے تو ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم رہیں اگر آپ ایک دن میں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک جز نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں جتنا پڑھ سکتے ہوں حتی وہ سورے جو آپ کو یاد ہیں وہ تو آپ پڑھی سکتے ہیں سورہ قلو اللہ یاد ہے سورہ انہ آتینا یاد ہے سورہ انہ آنزلنا یاد ہے سورہ حمد یاد ہے یہی سورے پڑھیں ہیں اگر حتی چلتے پھڑتے بیٹھتے کام کرتے آپ اپنی زبان پر ذکر خدا کو ذکر تلاوت کو رکھیں خدا بند عالم اس مہینے میں اس کا بہت عظیم ثواب دیتا ہے ایک آیت ایک قرآن کا ثواب کے برابر ہے یعنی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ماہ مبارک رمضان میں دیگر مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے تو ہم کیوں اتنی بہترین چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں کیا ہوتا ہے اگر ہم پتہ چل جائے کہیں سیل لگی ہے تو کس طرح ہم دوڑتے اور بھاگتے ہیں کیوں سیل کا فائدہ اٹھا لیں یہاں خدا بند عالم ثواب عطا کر رہا ہے وہ بھی بہت کم عمل کے ذریعے لہٰذا آقل وہی ہے جو اس مہینے سے بہترین ثواب کو حاصل کر سکے فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حُرِمَا غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَ الشَّحْرَ الْعَظِيمِ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ پس شقی ہے بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی غفرانِ الٰہی و مغفرتِ الٰہی سے دور رہے وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین مہینہ ہے وہ دن جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ایام ہیں وہ راتیں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین راتیں ہیں وہ ساتھ جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین گھڑیاں ہیں جس مہینے میں تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں جس مہینے میں تمہاری احساس لینا تسبیح ہے جس مہینے میں تمہارا سونا تسبیح ہے اگر اس مہینے میں بھی خداوند عالم کی عبادت سے محروم رہے اور اپنے آپ کو نہ سوار سکے تو کس مہینے میں اپنے آپ کو سوار سکیں گے پیغم افراد نے بدبخترین شخص وہ ہے جو ماہ مبارک گزر جائے اور وہ اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکے رسول اکرم دونوں چیزوں کی طرح اشارہ فرمارے گی یہ بہترین موقع ہے اور ساتھی ساتھ اس بات کی تنبیہ کرنے کے اگر اس میں وقت کو ضائع کیا تو پھر تمہیں تم سے بڑا بدبخت ہوئی نہیں ہوگا خداوند عالم ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو سمجھ سکیں اور پیغمبر کی استفارش پر عمل کرتے ہوئے اس کی تمام برکتوں کو تمام رحمتوں کو مغفرت کو حاصل کر سکیں خدا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اندل ظہور ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ